اسرائیل آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم حال ہی میں اسرائیل نے یروشلم میں ہوئی ہنسل جڑپوں میں اپنے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے وشے میں پرمکھ بندو امپاس یا چھوٹی دوری کا زمین سے ہوا میں مار کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس میں ایک رڈار اور تامیر انٹرسپٹر مسائل شامل ہیں جو اسرائیل پر حملہ کرنے والی مسائلوں یا روکیٹوں کو ٹریک کر کے انہیں بے اثر کر دیتا ہے آئت اس کا اپیوگ روکیٹ، ٹوپ اور مورتار کے ساتھ ساتھ ویمان ہیلیکاپٹر تتھا مانو رہیت ہوایی واہنوں کا پرتیرود کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ دن اور رات سہیت سبھی موسموں میں کاریے کرنے میں سکشم ہے اسے راجی دوارہ سنچالت رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز دوارہ وکست کیا گیا ہے تتھا اسے ورش دوہچار کیارہ میں تینات کیا گیا تھا آئرن ڈوم میں تین مکھے پرنالیاں ہوتی ہیں جو اپنی تیناتی کشتر کو سرکشہ کبچ پردان کرنے کے لیے ایک ساتھ کاریے کرتی ہیں رڈار اس میں کسی بھی خطرے کا پتہ لگانے کے لیے ایک ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ رڈار ہے ہتھیار نیانترن اس میں یدھ پربندھن اور ہتھیار نیانترن پرنالی بی ایم سی ہے مسائل فائر اس میں مسائل فائرنگ یونٹ بھی ہے بی ایم سی مول روپ سے رڈار اور انٹرسپٹر مسائل کے بھی سمپرک ستھاپت کرتا ہے پچاس سال بعد اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ سال انیس سو چیتھترن میں اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا جس میں انہوں نے اچانک اسرائیل پر تابار توٹ پانچ ہزار مسائلیں داگی تھی جس کا اسرائیل نے مہتوٹ جواب دیا تھا جس کے بعد سے اسرائیل پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے سکس ڈی وار کیا ہے اسرائیل اور عرب دیشوں کا سنگھرش بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے سکس ڈی وار 1967 میں عرب اسرائیل یدھ کے روپ جانا جاتا ہے جو پانچ سے دس جون انیس سو سٹی سٹی تک اسرائیل اور عرب دیشوں کے گٹھ بندھن کے بیچ لڑا گیا تھا اسرائیل نے اس جنگ میں وجہ حاصل کی تھی آئرن ڈوم کیسے ہوا فیل اسرائیل کو اپنے آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم پر پورا بھروسہ تھا لیکن یہ پوری طرح فیل ہو گیا ہے اس سسٹم کو اسرائیلی فرم رافیل ایڈوانس ڈیفینس سسٹم اور اسرائیلی ایرو سپیس انڈسٹری نے تیار کیا ہے گازہ کشیتر پر ہماس کی اور سے پانچ ہزار سے ادھک روکٹ داگے گئے جنہیں روکنے میں آئرن ڈوم فیل ہو گیا ہے